لبیت اللہم لبیت ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت سمیں ہم آپ کی ملاقات جید علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات لیکن آج کا جو ہمارا یہ پرگرام ہے اسپیشل حج ٹرانسمیشن کے نام سے ہم نے اس پرگرام کو سجایا ہے تو آج تھوڑی سی ہمارے پرگرام میں چینجنگ ہے ویسے ایک عالم دین ہوتے ہیں آج الحمدللہ گلدستہ ہے ہمارے پاس میں وقتاً فوقتاً تعرف بھی کراتا چلوں گا اور یہ آج اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ آج ہماری سکرین پر بہت ہی خوبصورت ترین ہستیاں موجود ہیں جو آج ہمیں بتائیں گے کہ حج کسے کہا جاتا ہے اور حج کے حوالے سے اللہ رب العزت کا کیا رشاد ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہے اور قرآن مجید میں کیا رشادات ہیں اس پر گفتگو کریں گے ہمارے جو گیس پینل میں تعرف کراتا چلوں الحمدللہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت شخصیت نورانی چہرہ ہے نورانی کیوں نہ ہو کیونکہ نسبت نورانی ہے قائد سنت امام الشاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہو سے نسبت ہے ان کی اور حج بھی بہت سکیئے میں حضرت نے اور بہت مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں مکہ مدینہ کی فضاؤں میں ماشاء اللہ سے جاتے رہتے ہیں تو ہم نے سوچا آج حضرت کو بلائیں اور ان سے جانے کہ وہاں کے مقامات وہاں کی زیارتیں وہاں کی رونکیں کس طرح وقت گزرتا ہے اور کس انداز میں گزرتا ہے وقت ہم سے شیئر کریں گے میری مراد محترم المقام جناب حاجی محم احمد فاروق نورانی صاحب حضرت السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مجھد خیریہ سے الحمدللہ آپ کی دعا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ مسکراتے رہتے ہیں یہ مسکراہت ان کی خوبصورتی کا راز ہے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو اسی طرح مسکراتا ہوا رکھے میری مراد محترم المقام حضرت علامہ مفتی عمران الحق قلیانوی صاحب حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا بہت شکر الحمدللہ اور آپ کو ہوسٹنگ کرتے دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ آپ کی دعایں ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ تشریف لائے تین معنیہ ہماری اس محفل میں رونک میں اضافہ ہو چکے ہیں تینوں سے ہمارے محفل میں چھا گئی ہے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے سامنے بولنے کی حمد عطا فرمائے اور حضرت کے ساتھ ساتھ موجود ہیں ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے اسی طرح کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہوا کرتا ہے تو آج ایک ایسی جوڑی جسے دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے کیونکہ اگر جوڑی کامیاب ہو دونوں شخصیت کامیاب ہوں تو زندگی گزارنے کا ایک مزہ آ جاتا ہے زندگی کا مزہ دبالہ ہو جاتا ہے میری مراد آج جو ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی کافی مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کی ہے ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہاں جب یہ گئے اس وقت ان کی دل کی کیفیت کیسی تھی اور اس وقت جو بہت سے حجاج تمام مسلمان مکد المعظمہ میں حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کی اس وقت کیا کیفیت ہے کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتی ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے میری مراد میسس عمران الحق علیانوی صاحبہ السلام علیکم مالکم السلام علیکم خیریت سے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ ہی نے مفتی صاحب کو بھی لے کر آئے ہیں ڈبل شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے عزت افضائی بخش کی تو ناظرین ہم بقاعدہ اپنے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ بھی شامل ہوگی تاکہ حرم کا نظارہ ہے کعبت اللہ ہے احرام باندھا ہوا ہے اب زمزم ذہن میں ہے سامنے حجرِ اسود بھی ہے اور بہت سے مقامات ذہن میں ہیں اور ہم حمد باری تعالیٰ سن رہے ہیں حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگ پہ ہے انعام تیرا ان لوگ ملک دے نام میرا جن لوگوں بغین عام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فیمہ مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فیمہ مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں توافے حرم ہر سال کروں میں توافے حرم اللہ کرم اللہ کرم ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے حدیعہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اللہ رب العزت آپ کی آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے تو ناظرین ہم بقاعدہ اپنے پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جو کہ میں نے پہلے ارز کی کہ آج کا ہمارا موضوع ہے حج کی فضیلت آج ہم کوشش کریں گے مختصر سے ہمارے پاس وقت ہے لیکن ہم کوشش کریں گے اس وقت میں ہم حج کے حوالے سے بہت کچھ جان سکیں تو میں قائدہ مفتی صاحب سے ارز کروں گا حضرت حج کا مفہوم کیا ہے ارشاد فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علیہ رسول اللہ اللہ رب کریم و قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اس کا لوگیوں معنی تو آتا ہے کہ ارادہ کرنا قصد کرنا انٹینشنیلی کوئی چیز کر کے پر پلان پھر اس کے لئے نکلنا لیکن قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ وہاں کی استطاعت رکھتے ہو راستے کی یعنی وہاں جانے پہنچنے گی ان میں استطاعت ہو تو ان پر اللہ کے لئے حج فرض ہے مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بارے میں ایک دفعہ فرمایا کہ بھئی جو بھی تم مالدار ہو اور یہ یہ اس کے پاس نساب ہو اس دانے کے سفاری کا انتظام ہو سب کچھ ہو تو اس پر جو نہ حج فرض ہے تو ایک صحابی نے بیچ میں آپ سے سوال کیا کہ کہ رسول اللہ صرف ایک سال کے لئے بات فرما رہے ہیں ہمیشہ کے لئے ہر سال فرض ہے تو آپ خاموشی اختیار فرمایا گیا اور آپ نے پھر بعد میں جب بات گزر گئی وہ موضوع گزر گیا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس پر نام کہہ دیتا تو ہر سال پھر تم پر حج فرض ہو جاتا اور تم پر شکت پڑ جاتی تو اس سال میں ایک مرتبہ یعنی زندگی میں ایک مرتبہ کہ جو صحابی نصاب ہو صحابی استطاعت ہو جو جانہینے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے کہ حج کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو حج کی استطاعت مل گئی ہو اور اس کے باوجود بھی اگر وہ حج نہ کرے تو پھر وہ کسی بھی گھاٹی میں یہودی ہو کر مرتا ہے نصرانی ہو کر مرتا ہے کسی بھی حالت میں مرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی پرواہ نہیں ہوتی تو حج کے بنیادی مقصد تو یہ کہ اپنے گھر سے نکلنا اچھا اور حج کے پیچھے ایک بے آرامی پوشیدہ ہے بے آرامی کے مقصد یہ یعنی آپ کو اپنے لیکجریس گھر گاڑی سواری لباس سب چھوڑنا ہے اور ایک بغیر صلاح و کپڑا پہن کے بلکل آپ کو کفن والی صورت میں وہاں پہ نکل کے کھڑا جانا ہے کہ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتہ حیرت سے تک رہے کہ کون زی احترام آیا کہ آپ کو اپنے بڑے برینڈ کے کپڑے بڑے جو بڑے استری والی کپڑے کیا کہ جی سٹائل والی چیز ہے سب اتار دینے وہاں پہ سلائی بھی نہیں ہے بغیر سلائی کے اب آپ کو دو چادر میں جانا ہے وہاں جا کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بے آرام کرنا ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ یہ واحد جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ انسان کو پتا ہے کہ اس کو عرفات کے مدان میں گرمی میں دھوپ میں تکلیف مشقتیں اٹھانی ہے لیکن اس کے لئے ایفرٹ کر کر دعائیں کروا کے کہ میرا نام کسی طرح نکل کے آجا حج پہ میں چاہ لے جاؤں مہنگے سے مہنگا حج ہو جائے لیکن اللہ نے مسلمان کے دل میں ایسی کشش ایسا جذبہ رکھا ہے کھش کھش کی آتی ہے جو حضرت ابراہیم خیدل اللہ کو فرمایا تھا کہ آپ لوگوں میں بس اعلان فرما دیجئے کام آپ کا ہے اس وقت سے لے کے اب تک کوئی موقع سہ نہیں ہے کہ جہاں پہ عالم اروحہ میں لوگ کے کانوں میں آواز گئی ہو اور دل میں تڑپ نہ ہو لگن نہ ہو تو یوں ماشاءاللہ پاک بلاتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں اچھا حضرت جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سارا کو چھوڑ چھڑا کر خانہ کعبہ میں جب وہاں پہنچنے حج کی نیت سے ایک ہی لباس ہوتا ہے جسے ہم کفن بھی کہتے ہیں کفن ہی پہن کر بس احرام باندھ کر حج تواف کیا جا رہا ہوتا ہے تمام مناسے کے حج ادا کیا جا رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز وہاں سارے ایک ہی صف میں ہوتے ہیں کیا اشارت فرمائیں گے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں تمام مذہب میں اسلام کے مذہب میں ایک واحد عبادت ایسی ہے جو انٹرنیشنل لیویل پر ہوتی ہے اور اس میں مسلم نون مسلم کنٹری دنیا کے کونے کونے کا فرد اور نمائندہ شامل ہوتا ہے اور لباس سب کا ایک ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ عبادت ادا کریں گے سر سب کے کھلے ہوئے ہوں گے اور ایک صفحہ چادر اوپر ایک صفحہ چادر نیچے خواتین کے احرام احرام کی وجہ سے دوسرے انداز میں اچھا اس میں خاص تاقید بھی کر دی گی فرما دی گئی کہ آپ کو خوشبو بھی نہیں لگانی نیلز بھی نہیں کٹنے بال بھی نہیں تراشنے اور آپ کو اس تمام کی تمام جو بھی چیزیں بناو سنگھار کی ہوتے ہیں ان سب سے بالکل اب جس طرح مردے کے ہوانا کہ جب روح نکل جائے اور ڈیڈ باڈی ہوتی ہے تو اس کا ناخون وغیرہ نہیں تراش سکتے نہیں کٹ سکتے اس کو خوبصورت نہیں بنا سکتے اس کو اسی حالت مغسل وغیرہ دے کے تیار رکھنا ہے اسی طرح جب ہم نے وہ احرام پہن لیا تو اس کے بعد ساری چیزیں احرام کر دی گئے تو اس میں ہر دنیا کے کونے کونے کا فرد نمائندہ ایک بڑی تعداد میں یا کم تعداد میں شامل ضرور ہوتا ہے یہ واحد حجب باقی آپ جس مذہب کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بس وہیں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں یا کچھ کنٹریز کے آگے سے آگے اس میں آپ دیکھیں گے دنیا میں مسلم نون مسلم تمام کنٹریز کے لوگ شامل ہوتے ہیں کچھ کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں پہ صرف ایک ہی دفعہ ہوتا ہے غالباً چینہ کا میں نے سنے کہ وہاں پہ صرف ایک ہی دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ملتی ہے حجی کو آنے کی اور بس وہ اس کے بعد دوبارہ نہیں آسکتا تو میں نے ان کے کئی مناظر ایسے دیکھے ہیں بہت ایموشنل مناظر ہوتے ہیں جب وہ بیت اللہ آکر جب واپس جا رہے ہوتے ہیں اس قدر سارو قطار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا لائف ٹائم بس ایک ہی دفعہ آنا تھا اور واپس جا رہے ہیں واپس کبھی آنا نہیں ہوگا تو ایک ہی سف میں جو کھڑے ہوگے محمود و آیاز اب وہاں پہ ہوتا ہے یہ کہ بادشاہوں کو بھی آج کل تو کامری کے آنکھ میں دکھایا جاتا ہے جب وہ مزید نمرا وغیرہ میں آ رہے ہوتے ہیں تو بڑا ایک عجیب اور اچھا منظر لگ رہا ہوتا ہے کہ بادشاہ کا بھی لباس ہوئی ہے گدہ کا بھی لباس ہوئی ہے عام عوام کا بھی ہوئی ہے اور وہ مشرق کا مغرب کا شمال کا جنوب کا چاہے امریکہ ہو کینیڈا ہو پاکستان کو بنگلہ دیش کا اور انڈیا کو سب حاجی ایک ہی لباس میں اور پھر وہ جب وہاں سے مزدلفہ وغیرہ سے ہو کے آتے ہیں تو پھر تو وہ ایسا ان کا سمجھیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک مجاہدانہ رگڑا لگتا ہے کہ وہ لباس بھی جاناں مٹی پسینہ بدبو بال بکھرے ہوئے کتنا آپ اچھے سے اچھے لگ دی رہے ہش کر لیں لیکن وہ اللہ پاک نے ایک پروسیس بنایا نا ہش کا جب وہاں سے گزر کے آتے ہیں خاص اور مزدلفہ کے راستے تھکے نڈھال وہاں جو کھلے آسمان تیلے پڑے ہوئے ہیں وہ عجیب منظر ہوتا ہے کہ سب دور تک رات کو تھک آکے عرفہ سے واپس آکے رات وہاں گزارنے لڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس وہ قیامت کا منظر اچھے شاہد قبروں سے نکل کے بس وہ اچساد اور جسم اوپر ظاہر ہو گئے سارے صفیت کپڑوں میں اچھے کوئی ہوش نہیں ہے بچے بڑے مرد عورت نڈھال پڑے ہوتے ہیں پاکستانیوں کے لیے تو زیادہ ہوتا ہے ایسے ایسے میں نے مالدار لوگ بھی جیکھے جن کی فیملی بیکگرانڈ سے لگ رہا تھا کہ ٹھیک تھاک مالدار ہیں لیکن وہاں وہ بھی اسی طرح مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں بال مٹی میں ہو رہے ہیں گرد آلود ہو رہے ہیں اور وہ فیملی بھی ان کے بچے بھی سڑک پر سو رہے ہیں لیٹے میں بکھرے میں تو ایک پاکستانی قوم کے سب کے ساتھ یہ حال ہو جاتا ہے کہ سب رگڑے آتے ہیں اور رگڑا ایسا ہوتا ہے پھر انسان کے نفس کشی ہوتی ہے بلکو اللہ پاک اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہاں سے آنے کے بعد ایسا ساس اترا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں نے اس کو جنم دیا ہو بلکو سبحان اللہ اچھا حضرت ہم آپ کے پاس آئیں گے حاجی صاحب آپ تو ما شاء اللہ جاتے رہتے ہیں جیسے حضرت نے فرمایا ایک جیسا لباس سارے ایک جیسے ہوتے ہیں آسمان ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے وہ کیا نظارہ ہوتا ہے ایک ہی کپڑا ایک ہی لباس ایک ہی سر سارے ما شاء اللہ سے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں کیا مناظر ہوتے ہیں اس وقت کے مناظر جو ہے نا ماشاء اللہ بہت پیارے ہوتے ہیں دیکھنے کی قابل ہو ابھی بھی میروں کو ایسا لگ رہا ہے جیسے جیسے جو ہے نا بالکل طلب لگ رہی ہے کہ جانے کی آپ تو جانے والے تھے بس بلاوے کی بات ہے بس بلاوے کی بات ہے میرا ویزا جو ہے نا نہیں لگا ماشاء اللہ میں گیا ہوں آج کافی حجے کی الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے کافی بلایا ہے تو وہاں جانے کا منظر ہی دوسرا ہے اب عرفات کے میدان میں جانا مینہ سے عرفات کے میدان میں جانا وہاں بیٹنا وہاں قیام کرنا وہاں دعائیں کرنا مغرب کی بیس پچیس منٹ پہ میں کھولے آسمان ترے آ جانا آہ کیا منظر ہے ایسے منظر تو میں نے آہ دعا کرنے کا جو ہے نا وہی ہے میں آپ کی دل کی قیفیت سمجھ سکتا وہی دعا کا جو ہے نا ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے دعا کرنے کا وہی جو ہے نا نجات کا جذریہ بھی ہے مسلمانوں کے لئے سب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں وہی پہ عرفات کے میدان پہ وہی چیز ہے منظر اس کے بعد جو ہے نا مغرب کی نماز اور عشاء مغرب کی نماز آزان ہوتی وہاں سے نکلنا ہوتا ہے مزدلفہ کے لئے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز آدھا کی جو مفتی صاحب نے کہا مصہ اللہ بتایا کھول کے بتایا وہاں تو بالکل وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پتھر ہوتے ہیں چادر بشاہ کے آدمی کس طرح سوتا ہے میلہ ہو جاتا ہے اللہ کا میلہ پسند ہے جتنا میلہ ہوتا ہے جتنا اللہ کو خوبشورت لگتا ہے تو وہی چیز ہوتی ہے وہاں کے بعد کنکریہ ڈوننی ہوتی وہی پہ کنکری ڈوننے کے بعد چمرات کی طرف جاتے ہیں وہاں جو بارے ستان کو حضرت ساتھ ککری ماری جاتی ہے بس اس کے بعد وہ منظر جو ہے ماشاءاللہ بہت پیارا منظر ہے بہت پیارا منظر دعاوں کا ذریعہ ہے سمجھ لو جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچا نکلا ہے اس طرح جو ان کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں اسی طرح گناہ صاف ہو جاتے ہیں بلکل وہ طرف وہ ماشاءاللہ جو جذبہ ہوتا ہے وہاں پر مسلمانوں کا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ و النعمتہ لکا والملک لا شریک تمام دنیا کے سر ایک طرف یہ سر ایک طرف ہے سبحان اللہ لبائک اللہم لبائک کی جو آوازیں ہوتی ہیں سبحان اللہ حاجی صاحب انشاءاللہ ہم آپ سے کنٹینیو کریں گے لیکن جب بندہ خانہ کعبہ جاتا ہے میسیز عمران الحق قلیانوی صاحبہ جب بندہ پہلی نظر کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا جب آپ تشریف لے کر گئیں پہلی نظر خانہ کعبہ پہ جب آپ کی پڑی تو کیا کیفیت تھی دل کی ملکل سیم یہی کیفیت تھی جو اس میں اشار میں بیان کی گئی ہے کہ حقیقت میں اچھا میری سعادت یہ تھی کہ کیونکہ میری ساس اُسر ماشاءاللہ بہت دفعہ جاتے رہتے تھے تو وہ وہاں پہ تھی موجود پہلے سے تو انہوں نے مجھے پہلے ہی جاتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ تم نیچے نظریں کرتی لیے چلنا تمہاری پہلی نظر جو پڑے گی تو تم اس وقت دعا مانگنا اور یہی دعا مانگنا کہ اللہ پاک میری زندہی بھر کی دعائیں قبول فرمالیجے تو اس وقت پلک مجھپکانا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس وقت دیکھا بیت اللہ پہ نظر پڑی تو وہ اگدم سے دعا ہی ذہن سے نکل گئی کہ کیا مانگنا ہے کیا نہیں بیت اللہ کی ماشاءاللہ جلال اور اتنا وہ ماشاءاللہ دیکھنے کا اس کا اتنا مزا تھا کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظوں میں کہ کیفیت بلکل چینج ہو گئی تھی پھر بس جب بھی بیت اللہ کے سامنے بیٹھتے تھے جب وہاں پہ نماز پڑھنے جاتے تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا زیادہ زیادہ اس کو دیکھا جائے تاکہ وہ منظر آنکھوں میں بس جائیں بلکل نا کہ اس وقت حقیقت میں جب بھی پھر بیت اللہ پہ نظر پڑتی تھے دعائیں وغیرہ بس مانگ لیتا تھا انسان لیکن اس وقت بس کیفیت ہی ہوتی تھی انسان بیت اللہ کو دیکھتا رہے اللہ سے دعائے کہ اللہ پاک ہم سب کا اسی طرح بلاوہ آتا رہے جیسے آپ نے فرمایا کہ بندہ بھول جاتا ہے کیا مانگنا کیا ہے زیادہ سی بات ہے بندہ سوچتا ہے میں کہاں اور یہ کون سا مقام اتنا خاص مقام اتنی نورانیت ہوتی ہے کہ وہاں بندہ جا کر بس بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں بس یہ سوچتا ہے کہ میں تو اس قابل نہ تھا اللہ کا کرم ہے اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حاضری عطا فرما دی اچھا حضرت ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں سوال یہ رکھنا چاہوں گا کہ ہر چیز کا کوئی مقصد ہوا کرتا ہے تو حج کا مقصد کیا ہے اور یہ کب سے ادا ہو رہا ہے ارشاد فرمائے گا بسے تو حج کا مقصد کیا ہو کب سے ادا ہو رہا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام بھی تخلیق ہوئی تھی تو تاریخ مکہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام بھی تخلیق کے بعد جب فرشتوں کو فرمایا کہ ان کی طرف سجدہ کرو اور فرشتوں نے تھوڑا سا اس پر کچھ اپنی رائے کا اظہار فرمایا تو اللہ تعالی کو رائے پسند نہیں آئے کہ میں نے جو بنایا آدم کو تو ظاہر ہے اس کی عظمت ہے سب کچھ ہے تو اس تھوڑا سا جو اللہ تعالی کو درائے پسند نہیں آئے تھی تو اللہ تعالی کو راضی کرنے کے فرشت ہونے آج کے چاروں طرف چکر کارنا شروع کر دیا اور وہ خوب چکر کارتے رہے یہ پڑتے رہے کہ اللہ ہم حاضر ہیں ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں سخفار کرتے ہیں آپ کے سب کوئی معبود نہیں تو اللہ تعالی کو ادا بڑی پسند آئی کافی وقت تک تقریباً چالیس دن یہ کتنے جنہوں وہ چکر وہاں آرچ کے گرد کارتے رہے تو اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ میں اس کے سیدھ میں ایک اللہ تعالی نے وہ بلکل پہلے اسمان کے پر جو اسمان نے دنیا کہلا تھا وہاں پہ گھر بنا دیا اپنے اللہ نے فرمایا کہ اس کے چاروں طرف تم چکر کارتو جب حضرت آدم اسلام دنیا میں ترشیب لیا تو آپ نے اسی کی ڈائریکشن میں سیدھ میں زمین پہ خیمہ ہوتا رہا جو روایت میں آتا ہے نورانی خیمہ ہوتا رہا آدم اسلام کو فرمایا کہ جس طرح تم نے ملائکہ کو دیکھا تھا کہ میرے یہاں پہ وہ آرچ کے چاروں طرف گھومتے تھے تو اسی طرح تم یہاں پہ گھوم اور اپنی اولاد کو کہوں کہ تواف کیا کریں تو روایت میں تو آتا ہے یہ کہ حضرت آدم اسلام میں زمانے سے شروع ہو گیا تھا پھر یہ ہوا کہ اپنڈ آن آتے رہے بچ میں طفان آیا طفان نور آیا تو اس کے اندر بیت اللہ کے امارت منہدین میں ہو گئی تو پھر اللہ تعالی نے دوبارہ حضرت ابراہیم خیر اللہ کو فرمایا کہ آپ دوبارہ اس کی بنیادوں کو تعمیر فرمایا قائم فرمایا لوگوں کو پھر اعلان کے لئے اعلان فرمایا دعوت دیں تو وہاں سے پھر باقیادہ بازاب تو دوبارہ ملت ابراہیمی کا جو حج وہاں سے شروع ہوا اور اس طرح حضرت نے بڑی موجود ہے اور مقام ابراہیم یہ پتھر پر کھڑے ہو کہ وہ تعمیر فرمایا تھا پتھر اوپر نیچے ہوتا تھا اور بیت اللہ تعالیٰ تعمیر کر کے انہوں نے چٹان پر کھڑو کے اعلان کر دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے وہ آواز آنے والے تمام جو جو حاجی حاجی عمرہ کرنے والے تھے عالم عرفہ میں ان کے کانر میں آواز ڈال دی اور وہ کشش بھی ساتھ میں ڈال دی کہ جس کو بھی تڑپ لگان ہوگی تو وہ خود کھش کے وہاں پہنچے گا تو یوں حج کا آغاز ہوا اور پھر حضرت ابراہیم خیر اللہ دوبارہ اس کے تعمیرات کو وہ قائم فرمایا اور صورت الارض کہلاتی ہے نا کہ زمین کا پورا سینٹر ہے یہ کہ اس لحاظ سے بڑا سکل بھی ہے کشش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میں بتاتا ہوں کہ تین قدموں کے صدقے ہمیں بہت کچھ نواز ہے نا حضرت ابراہیم خیر اللہ کے جو قدم ہیں ان کے مرکت سے مقام ابراہیم بنا جو لوگ کہتے ہیں کہ بذرور قدموں میں ان میں کچھ نہیں رکھا ہم تو کرنے ہیں سارا ہے ان کے قدموں کے تھوکر میں زمان آیا نا تو ان کے قدموں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دی بیت اللہ کے ساتھ کردو کہ مقام ابراہیم کو مسلح بناو دوسرے حضرت اسماعیل ان کے قدموں سے چشم جاری فرما دی ہے کہ دنیا کے کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو اس سے محروم ہو ہر شخص بچہ بڑا جو جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں سب اس سے فیضیاب ہوتے ہیں زمزم پیتے ہیں تیسے حضرت حاضر علیہ السلام کے قدم ہیں شریف ہیں جو صحیح کے درمیان دوڑ لگائی تھی انہوں نے ان کے قدموں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت مسلمانوں کے لئے بنا دیا کہ تم یہاں پہ آگے صحیح کرو گے آو گے جاؤ گے اور ان کے نقشہ قدم پہ گزرو گے ان کی سنت پر عمل کرو گے اس خوبصورت گھرانے کے ان مجمعوں کو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے امت کے لئے مناسق بنا دیا کہ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمْحِيَا وَمَعْتِ اللَّا رَبِ الْعَالَمِينَ ہمارے لئے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ السلام ظاہر ہے کہ وہ سب سے عظیم ہستی ہیں تو ان کے ذریعے سے پھر ملت ابراہیمی والی چیزیں ہمارے لئے فرض ہو گئیں عبادت ہو گئیں تو آج امت ولولے سے اس چیز کو عدا کرتی ہے ساتھ میں چھوڑا سا میں یہ کروں گا کہ ہمارے دھیارے اتنی بڑی عبادت ہیں کہ سمجھیں کہ یہ سب سے بڑی عبادت اسلام میں یہی ہے جامعہ لعبادت کہا جاتا ہے اور رکن بھی ہے یہ لیکن ہمارے بدقسمتی سے بہت سے مسلمانوں نے اس کو ایک پورا بہت بڑا بزنس بنا لیا ٹھیک ہے اس میں وہ ضروری چیز ہے تو ایک چیز کا حلال طریقہ سے کمانا اس میں کوئی حرج نے جسے قربانی کے جانور وغیرہ خریدتے ہیں مویشی منڈی وغیرہ لگتی ہیں لیکن اس کو بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ مسلمانوں خون چوچتنا جو کیفیت ہے نا یہ بڑی افسوس نہا کے ایک عاشق رسول تڑپت ہے اپنے پیارے حقی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے اس کے لئے ظاہرے حج مکملی نیوزہ جب تک کہ حقی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لیں تو اب وہ شخص جو تڑپ پھڑک کے رکھا ہوا کہاں کہاں سے جمع پونجیاں اس نے کی ہوئی ہیں اس کا آپ چاہیں کہ پیسہ پیسہ نکال لو ہوا ایزاد والے ٹکٹ مہنگا کر لیتے ہیں ہوتلوارے ریجنٹ مہنگا کر دیتے ہیں ٹرانسپورٹ وائل ٹرانسپورٹ مہنگا کر دیتے ہیں اور پھر جو کمپنیاں جن کو وہ ملتے ہیں اپنے سمجھے پیکیجز کے لئے وہ پرمیشن وہ الگ نہیں چھوڑتے ہیں بچے کچھ جو قصر ہوتی ہے نا وہ ایجنٹ پوری کر لیتے ہیں ایجنٹ پوری کر لیتے ہیں تو خدا حرہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جتنی رعایت دے سکتے ہیں دیں اور مسلمانوں کے اس جذبے کو لیکن پھر بھی میں سلام کرتا ہوں جذبے کو کہ دیکھیں مسلمان پھر بھی جاتا ہے ابھی بھی گئے سے گئے پیکیج بھی پندرہ لاکھ تھارہ لاکھے تھے لیکن دسکا سنو ماشاءاللہ کہ حج پہ تشریف لے گئے گئے میں تاپی آدمی رہ بھی گئے محفی چاہتا ہوں ہاں رہ بھی گئے تاپی آدمی رہ بھی گئے ہاں رہا ہے ہوں میں تو کیفید بلکل آپ جو بیان فرما رہے بلکل ہو کیفید جی اچھا دوسرم مفہم یہ بھی ہے کہ ساری دنیا سے مفتی صاحب نے بتایا کہ پوری دنیا سے مسلمان ایک کٹھے جمع ہوتے ہیں ایک کٹھے جمع ہوتے ہیں تاکہ جو ہے نا ایک دوسرے سے ملے کہ فلاں سے آئے فلاں ملک سے آئے فلاں ملک سے آئے تو سب ایک کٹھے مسلمان ایک ہی ساتھ ملتے ہیں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ایک ہی ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹنا دعا ایک ساتھ مل کے بھی کرتے ہیں سب ایک کٹھے ایک آدمی دعا کرتا ہے پیچھے سب لگے ہوتے ہیں دعا مانگنے کے لئے سب کی دعا آمین ہو جائے سب کے صحت کے لئے تو ایک مفہم یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے حالات حضر بھی بتاتے ہیں حضرت علماء کرم بتاتے ہیں کہ اپنے حالات حضرہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے جس طرح بھی اپنے چائنہ کا بتایا جس طرح اپنے ملک کا یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں مقصد وہ ہے کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو کہ ایک دوسرے کو پتا چلے شہر ہو سکتا ہے کہ کیا کیا دوسرے ممالک میں تکلیف ہو رہی ہے کیا کیا دوسواری ہو رہی ہے حج کے لئے بلکل زائر سی بات ہے وہ بارگاہ ایسی انسان جا کر وہاں دعا کرتا ہے اللہ مسئیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور اللہ جیسے آپ نے فرمایا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے عبادت کی بات ہو رہی تھی نماز پڑھنا بھی عبادت ہے اللہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے بہت سی اللہ کے فرامین پر عمل کرنا عبادت ہے لیکن حج کو جامع العبادت کیوں کہا گیا جامع العبادت اس لئے کہا گیا کہ اس کے اندر ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے ایک تو گھر سے نکلنا پھر پیسہ خرچ کرنا پھر وقت لگانا نماز پڑھنا یہ ساری چیزوں کے اندر ہر چیزوں کے اندر شامع ہو جاتی ہے تو جامع العبادت ہے اس کے اندر کے سب سے بڑا تو یہ ہے کہ انسان اپنے گھر بار چھوڑتا ہے گھر بار چھوڑنے کے بعد پیسہ خرچ کرنا یہ بڑا دل گردے کا کام ہوتا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس میں کنجوس سے کنجوس لوگوں کو میں نے کہا کہ یہاں پیسہ خرچ کرنے کی تیاری ہوتی ہے اور دوسری ایک بات ہے میں اپنے اہلیہ کو کہوں گا وہ ذکر کریں کہ وہاں کھانے کی اس کی کیسی خواہش انسان کرتا کیسے پوری ہوتی ہے کہ وہاں دربار میں تمنہ کرتا اور کیسے پوری ہوتی ہے کچھ واقعات جو ہوتے ہمارے ساتھ وہ اگر شیئر کریں آپ میں ہم دونوں جیسے جا رہے تھے اکثر جیسے نماز پڑھنا ہے جیسے تاجد میں نکل گئے وہاں نماز پڑھی پھر پیدر چلتے ہوئے مدینے کے ادھر سے جو باہر کا حصہ ہے سہن کا حصہ ادھر جا رہے تھے تو اگر سے خواہش ہوئی کہ بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے بریانی مل جائے تو کھالے تو بڑا اچھا ہو جائے گا تو اگر سے دو صاحب آئے سامنے سے اور انہوں نے بریانی پکڑا دی ہی لے ہاتھ میں کیا بات ہے جیسے ہم لوگ کو دیکھ کے حران رہے گئے دل میں خواہش جیسے ہی آتی ہے وہ پوری بھی ہو جاتی ہے فوراً جو بھی جاتا ہے حاجی جب وہ واپس آتا ہے وہ یہی باتیں شیئر کر رہتا ہے کہ میرے دل میں یہ آیا میں بھی شامل والحمدلہ جب میرے دل میں کچھ آیا تو جو میں چاہ رہا تھا سرکار نے وہ بھی عطا فرمایا اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے بے شک اچھا میں آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے خان کعبہ کی بات کی جب اللہ کے گھر کو آپ نے بیت اللہ کو دیکھا کیا مناظر تھے پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ شریف گئی سرکار کی بارگاہ میں سنیری جالیاں کیا مقامات ہیں جہاں صحابہ اکرام چلا کرتے تھے جہاں جس مسجد میں صحابہ اکرام آ کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے جس مقام پر صحابہ صدفہ جہاں صحابہ اکرام بیٹھا کرتے تھے ان سب چیزوں کو جب بندہ نظارہ کرتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے دل میں خاص طور پر تو اس وقت تو یہ کیفیت ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس وقت یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے بھی یقینی کسی کیفیت ہوتی ہے ہم اتنے گناہ گار اور ہم ایسے دربار میں آئے ہیں اور کس کا سامنا کر رہے ہیں ہم کیسے آئے ہیں مطلب کتنی محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب سے ہم مس سے کہ مطلب ظاہر ہے ان کے دربار میں حاضری ایسے تو نہیں ہو جاتی نا بلاوہ آتا ہے ان کی پرمیشن ہوتی ہے جب وہ پرمیشن دیتے ہیں جب ہی انسان اس دربار میں حاضر ہوتا ہے تو وہاں بھی بیٹھ کے یقین نہیں آتا کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے سرکار نے ہمیں وہاں پہ اجازت دی آنے کی تو بہت بے یقینی کسی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے خاص طور پر وہ منظر اقدم بہت زیادہ دیکھنے کے قابل اور اقدم آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں جب خواتین ساری جب وہ دروازہ کھلتا ہے اور اقدم سے بے کیا رسول اللہ کہتے ہوئے اندر جا رہی ہوتی ہیں اور درواز شریف پڑھتے ہوئے سب تاقل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت حقیقت میں وہ منظر جانا بس بہت ہی خوابناک سا خوابی سا منظر لگ رہا ہوتا ہے ایسا ہے کہ خواب دیکھ رہے ہیں ہم جو پورا ہوا ہے اللہ پا کے خواب ہمیں بار بار دکھائے اجازت میں آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ مقام کے جہاں ستر ہزار صبح ستر ہزار شام پھر اس کے بعد ان فرشتوں کا نمبر نہیں آتا قیامت تک نمبر نہیں آئے گا وہاں ہم جیسے غلام جب پہنچتے ہیں آپ کی کیا 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 وہی سنتے علماء کرام سے جنت البقی سے فرشتے آتے ہیں پر ہلاتے ہوئے سب جگومبت کے اوپر سے نکلتے ہیں ستر ہزار فرشتے ہیں تو پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں ان کی دوبارہ باری نہیں ہے صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے فجر تک یہ سلسلہ چالو رہتا ہے قیامت تک چالو رہیں گا وہاں کا منظر یہی ہے جس طرح ہماری بہن نے کہا جو چیز مانگے وہاں پر جس کو یاد کریں جس کو یاد بھی کرتے نہ وہ سامنے آ جاتی ان کا منظر وہاں کا منظر مسئلہ جو چیز مانگے ہیں ظاہری بات ہمارے دعا بھی قبولوں گی مگر وہاں کے عدب بہت ہیں ہم لوگ عدب بے عدب ہو جاتے ہیں جذبات ہمارے جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں کرتے عدب میں جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک میں سب سے اچھا ہے بے عدب ہو کے جانا آپ نے بہت اچھا پوائنٹ یہاں اٹھا لیا مجھے ایک سوال آپ نے پیش کر دیا حضرت میں سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں عدب سرکار کی بارگاہ ہے جہاں فرشتے بھی عدب والے طریقے سے آتے ہیں اور کوئی بھی وہاں جاتا ہے باعدب طریقے سے جاتا ہے اگر ایک انسان کوئی بھی پاکستانی ہو یا کسی بھی ملکہ ہو اگر وہاں جا کر انچی آواز بھی بات کرتا ہے لڑائی کرتا ہے تو کیا اس کے لئے گناہ نہیں ہے ارشاد بنائے گا ایک بڑا پیارے شہر آہستا قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو خوبید ہے یہاں روح رسول عربی ہے اے ظاہر بیت نبوی جائے عدب ہے آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی تو وہاں تو جگہ ایسی ہے کہ دل کے دھڑکنے کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے بڑا عدب کا مقام ہے اور یہ عدب صرف احترامہ نہیں ہے بلکہ واجب ہے ایمان کا حصہ ہے اللہ کریم نے سورہ حجرات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے آدار نازل فرما دیے کہ انتحبت آمالو انتم لا تشعرون کہ اگر تم نے ان سے اس طرح جس طرح آرڈنری لوگوں سے بات کرتے ہو تھوڑا سا بھی آواز بلند کر دی تو تمہارے آمال حبت ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا پورا آپ کا وہ بیان فرما دی کہ لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول کہ جہر بعض یکم لی بعض کہ وہاں تو تمہیں آپ کے سامنے اپنی آواز کے آواز کو بلند بھی نہیں کرنا اور گفتگو کے دوران ان سے اتنا جہرن لوڈلی بات نہیں کرنی تمہارے آمال حبت ہو جائیں گے تو یہ فرض قرار دیا گیا کہ آپ کے سامنے بالکل آواز کو پست اور دھیمہ رکھنا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ مجمعین تو اپنی نگاہوں کو بھی نیشہ رکھتے تھے تقریبا تمامی صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ مجمعین کہا تھا کہ ہم نے زندگی میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ بھر کے دیکھنے کی حمد نہیں کی تاب ہی نہیں تھی ہم میں اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیبیہ کے جو معاملات ہو رہے تھے صلی اللہ حدیبیہ ہو رہی تھی اس وقت کچھ جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو اس وقت جو منظر دیکھا وہ حیران تھے کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں حاضری دیئے لیکن جو عزاد جو عزت ان کے صحابہ ان کو دے رہے ہیں اس قدر صحبہ بیٹھے ہیں صحابہ بنا خاموشی عدب سے کہ سانسوں کی بھی آواز نہیں آ رہی اور بالکل جیسے پرند ان کے سر پر بیٹھے ہوئے ہوں غالبا عروہ ابن مسعود تھے انہوں نے جا کے پھر کہا تھا کہ دیکھو جس شخصیت کو میں دیکھ کر رہا میں تمہیں مشورت دیتا ہوں تم اس کی دشمنی چھوڑ دو اگر اس کی عزت ہوئی دنیا میں تو تمہاری عزت ہے عرب کی عزت ہوگی اور اگر خدا نہ خاص ہے اس شخص صحیح نہیں ہے تو خود بخود ناکام ہو جائے گا لیکن میں تمہیں مشورت دیتا ہوں کہ اس شخص کے پیچھا لگنا چھوڑ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو صحابہ اکرام عطا فرمائے جو عزت عطا فرمائی وہ آپ کے دنیا سے تشریف لیانے کے بعد بھی وہی آداب ہیں وہ احترام ہیں اور آپ نے دنیا میں رہنا پسند فرمایا کہ حضرت جبریل امین نے آپ سے پوچھا تھا کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو آپ کے جسے دردہ کو اپر لے جائے جائے آپ نے فرمایا محمد کے ساتھ زمین پیرانے چاہتا ہوں تو اس لیے جب حاجی آپ نے فرمایا حج کر لیتا ہے میری زیارت نہ کر اس نے مجھے بے وفائی کی فقط جفا نہیں وہ وفادہ نہیں ہے کہ میری زیارت کو نہیں آیا تو اس لیے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب آج بھی ہوئی ہے کہ ہم جو جالیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان کو تھنڈک ملتی ہے اس شہر سے تو سورج بھی گزرتا ہے مہدب کچھ ایسا تقدس مدینے کے سہر میں کہ آپ نے قدم بوسی کرتا وہ سورج جناب پر غروب ہوتا ہے اقبال عظیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو وہاں تو عدب بھی عدب کا مقام عدب بھی عدب کا مقام ہے پھر بھی ہم گناہگار ہیں آپ کے دربار سے واپس آتے ہیں معافی مانگتے ہوئے آتے ہیں کہ ارسول اللہ ہم وہ عدب وہ اعترام وہ چیزیں شاید نہ بجالا سکیں شاید کے یقین تو ہم نہیں بجالا سکتے جو وہاں پر عدب تھا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے بڑا کابرین جو ہاں پہ سر کے پل چلنے والے ہستیاں ہم کہا ہم تو جا کے دیدر دیلی سے پھر رہتے ہیں اللہ پاک بس آقا کے دربار ہم سب کو بار بار حاضر جنسیف فرمائے وہاں کے عدب کو یہاں سے رہتے ہوئی ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وہاں پہنچ کے ملحوظ رکھنے کی توفیق روزے کے حوالے سے نو زلحج کا روزہ دس زلحج کا روزہ جیسے کہ آج آنے والی رات نو زلحج کی انشاءاللہ تو رشاعت فرمائیے گا نو زلحج اور دس زلحج کے روزے کی فضیلت کیا ہے دس کو داخل قربانی ہے جو اس کو تو روزہ منع ہے اور نو کا جو حج حج سے ایک دن پہنا عرفہ جو ہوتا ہے ہر ملک کا اپنے اپنے لحاظ سے نو کو رکھنا ہے جس طرح ہم نماز، زوال، فجر، تحجد اپنے ملک کے لحاظ سے ہم آدھا کرتے ہیں سیم اسی طرح نو زلحج کا روزہ بھی عرفہ کا جو روزہ کہلاتا ہے وہ ہمیں اپنے ملک کے لحاظ سے آدھا کرنا ہے جس طرح قربانی ہم اپنے ملک کے لحاظ سے آدھا کرتے ہیں ہمارا عید کا دن ہماری قربانی کے دن ہمارے روزے کا ٹائم جس طرح سعودیہ کے اندر فرق ہے کہ سعودیہ کا ٹائم میں کچھ اور ہیں کینیڈا امریکہ کے ٹائم کچھ اور ہیں کہ سعودیہ میں جب عرفہ ہوگا تو وہاں کینیڈا امریکہ میں رات ہوتی ہے تو اب وہ لوگ روزہ ان کے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو ان کو اپنے ملک کے لحاظ سے رکھنا ہے پاکستان والوں کو اپنے ٹائم کے لحاظ سے رکھنا ہے کہ یہاں پہ دو گھنٹے لوگ ان سے پیشے ہیں تو ہم اپنے ٹائم کے لحاظ سے رکھیں گے تو ہر کنٹری والے جس طرح نماغ روزہ سب اپنے اپنے ملک کے لحاظ سے رکھتے ہیں تو اسی طرح نوزی الحج کا روزہ بھی ہر ملک والا ہر شہر والا اپنے جو اس کے وقات سلاح ہیں نماز ہیں اس کے مطابق وہ روزہ ادا کرے گا یہی صحیح بات ہے اچھا حضرت مختصر ہم نات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں ناظرین کیونکہ مدینہ کا ذکر چل رہا تھا تو سرکار کی بارگاہ میں حدیعہ نات میں گزارش کروں گا محترم حافظ حسان عزیزی صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یا غام زینگی چلتی کسی کی یا غام زینگی چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے عجب ہے سابز گمبد کے نظارے عجب ہے سابز گمبد کے نظارے نگاہوں کو خدا یادا رہا ہے نگاہوں کو خدا یادا رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات سنانے کی سعادت حاصل کی اللہ رب العزت آپ کی آواز میں بہت برکت عطا فرمائے تو ناظرین حج کا موضوع چل رہا ہے بہت قیمتی لمحات ہیں کیونکہ سوال تو بہت سے ذہن میں آ رہے ہیں کہ کیا سوال کروں کیا نہ کروں کیونکہ مقامات ہی ایسے ہیں وہاں کی زیارت کے حوالے سے تھوڑی اور گفتگو کریں گے حضرت جب آپ تشریف لے کر گئے تھے پہلی مرتبہ جیسا کہ امران الحب کلیانوی صاحب نے بھی رشاعت فرمایا حاجی صاحب نے بھی رشاعت فرمایا تو آپ بھی رشاعت فرمائی کہ جب آپ نے فرس ٹائم قابت اللہ کو دیکھا اس وقت آپ کی دل کی کیفیت کیا تھی اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے اس پہ کیا حقیقت ہے اس کو سمجھیں دور حدیث ایک سال پہلا صابعہ ہم نے پڑھی تھی تو اچانک پروگرام بنا اس طرح کہ ہم میری والدہ کے ایک سہلی ہیں وہ عمرہ کر کے آئی تھی تو وہ اپنی کیفیت میری والدہ سے پیان کر رہی تھی برابر والے کمرے میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں جب عمرے پہ گئی تو میں یقین نہیں کر رہی تھی میں چھوٹکیاں نوشنوں کو دیکھ رہی تھی کہ میں ہاں پہ آگئی ہوں آگئی اچھا برابر والے کمرے میں کان لگا گیا سننا چھوٹی عمر تھی میری عمر رونا شروع اموشنل ہو گیا باتیں سن کے کہ کتنا اچھا لگتا ہوگا وہ چلے گئے میں نے بعد میں امی کو بتایا کہ اس طرح اتنا اچھا لگ رہا تھا بتا رہی تھی تو امی نے کہا کہ اچھا چلو میری کمیڈی کھلنے والی اس وقت میں رخصت دس ہزار کی دی اور اببہ کے جانے کی تیاری تھی امی نے کہا کہ چلو تمہیں ساتھ میں اببہ کے بھیجے تھی عمرے پر نا اچھا آنے کہ اللہ تعالی نے انظام فرمایا اور حاضری ہو گئی اور حاضری بھی ایسی ہوئی کہ ماشاءاللہ پھر ظاہر ہے والد صاحب کا چھوٹا سا قافلہ تھا تو وہاں جو بیت اللہ کو دیکھا تو بیت اللہ کو دیکھ کے جو آنسو جاری ہو الحمدللہ بس بلکل ایک عجیب منظر لگ رہا تھا انسان جتنا امی امیجن کر لینا لیکن وہاں جانے کے بعد جب وہ اصل فیلنگز ہوتی ہیں وہ نا قبل فرموش ہوتی ہیں دوسری ایک دفعہ جب اہلیہ کا جو پہلا عمرہ تھا ہمارا مسیس کے ساتھ وہ ایسا تھا کہ والد صاحب ان کے قافل لوگا ہم نے سیواف کرنے گئے تھے ایرپورٹ رخصت کر کے آئے اور آکے کمرے میں سونجھ لگا تو دل ایسا لگا رہا پکڑا پکڑا کھانا اندر سے زخمی سے ہو رہا گیا پریشان وائف کو اٹھایا میں نے کہا بڑی بیچینی ہو رہی وائف بھی کہلیں ہاں دل تو چاہ رہا ہے لیکن وہ لوگ تو چلے گا اب ہمارا کیا ہوگا کیسے جا سکتے میں نے کہا کچھ سوچنے ہو سی اور اٹھا میں نے برابر میں ایک ہماری انٹی تھیلوں کی مغفرت فرمایا ان سے بات کی کہ میرے ان کے کچھ کمیٹی ڈیلوی تھی کہ کمیٹی مل سکتی کہنے ہاں دے دیں گے اور میں نے اپنے بائی کے سعودہ کیا کہ بھائی چولو بیس پچی ہزاروں میں بکری دونوں نے تام تو بڑا بانا اٹھ چند پھر ایک دو سن سے بات کی کہ بھائی بہت دل تڑپ رہا کچھ کریں چلتے ہیں ساتھ میں ہم نے مسیس نے بھی بستر بھائی تی بھائی تیار کیا اس وقت پرگرنسی سے تھی ماشاءاللہ دونوں نے بس وہ اچانک اللہ پاک نے ایسا کام کرایا کہ ریاض بھائی تا ہمارے اللہ پاک نے مغفرت سننا انہوں نے اپنی فیملی کو لیا ہماری فیملی کو اور در ہم نے اببہ کو فون کیا اپنے والدین کو کہ ہم لوگ بھی آ رہے ہیں کہ اچانک جذباتی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ پہچایا پھر یہ فرس ٹم ساتھ گئی تھی اللہ پاک نے ایسا کہ شادی کو ہمارے نینہ وقت ہوا تھا تو پھر وہ اس و بھی جو کیفیتی بڑے عجیب و غریب کے ایسا اللہ پاک نے اچانک بولایا کہ میں نے کہا بھائی پھائی تو آتی رہ گی اس وقت نکلو اور ایسا کھچتے بس دل وہاں پہ لے گئے گیا کہ مزہ آگیا الحمدللہ شاید ان کی دل کی کیفیتیوں بیان کی نا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ تو آپ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی دل کی خواہش ماشاءاللہ ان کی بدکستے کام یہ بھی ہوا اللہ پاک نے تو نہیں رکھ سکے وہاں پہ رشید آرے ہیں میرا ننیال وغیرہ سارا وہاں تھا ماشاءاللہ چچے گھر تھا تو پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ دو مہینے ماشاءاللہ خود ڈٹکے ہاں دو مہینے آرہاں کبھی ہمارا جانا ہوگا تو ہم بھی وہاں کے ننیال وغیرہ سے ملاقات کریں گے اچھا حضرت میں آخری سوال آج کا آپ سے کرنا چاہوں گا تواف کے حوالے سے کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہاں بہت سے لوگ تواف کے دوران ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں سی بہت سے لوگ اس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک یادگار کے طور پر جیسے ہم پاکستان بھر میں گھومنے جائیں تو یادگار سیلفی یادگار پکچرز آپ کے ساتھ جیسے بھی میں لوں گا ایک یادگار کیلئے تو یہ یادگار کیلئے اگر کوئی یادگار کی نیت سے بنائے ایک تو یہ چیز دوسرا تواف کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کیونکہ لوگ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں پھر باتوں میں لگ جاتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہم نے دیکھیں تو کیا ان کا سواب زائیں ہو رہا ہوتا ہے اس کے دونوں پہلوں میں بیلنس رکھتا ہوں ایک تو یہ کہ جب تواف اگر خود کر رہا ہوں اس وقت تو استعمال نہ کریں موبائل بہتر ہے جب فارغ ہو گیا عبادت کر کر آگے اکثر لوگی خواہش ہی ہوتی ہے کہ بھی اپنی فیملی گوپی وہاں سے جوائن کر آ لیں بہت سے لوگ بیت اللہ دکھا رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کو دکھا کے دعا کروا رہے ہوتے ہیں اسی طرح روز اکدس پر بہت سے لوگ سلام پیش کروا رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک طر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جہاں گندی چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں بہت زیادہ تو اچھی چیزوں کو پروموٹ ہونا چاہیے بیت اللہ کے نظارے کو دیکھ رہا ہے لیکن شوق یہ ہے اس طرح کرنا اور کچھ چیزیں میں اسی طرح دیکھتا ہوں کہ قیادہ موڈلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہاں سے کچھ دو ہمارے ایکٹر ایکٹرس جا رہے ہوتے ہیں اب وہاں اس طرح کچھ مناظر کے ساتھ وہ تصویر کشی کر رہے ہوتے ہیں کپل چائے میہ بھی ہیں لیکن اس طرح کچھ کچھ مناظر کے ساتھ وہ تصویر کشی کر رہے ہوتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے بیت اللہ کے عظمت کے بہت خلاف ہے وہ نہیں ہے نورمالی تصویر تواف کر کے بیٹھ گئے ہیں اب اس کے بعد کچھ ویڈیو بنا رہی ہے یادگار کے طور پر وہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا دل چاہ رہا ہے لیکن چلتے بھی جا رہے ہیں وہ ویڈیو کھولی بھی ہے باتیں بھی کر رہے ہیں تو اس میں توجہ بیت اللہ سے ہٹ جاتی ہے تو وہ بیلنس رکھنا چاہیے ہر چیز کو کہ بلکل منہ بھی نہیں ٹ ٹھیک ہے اور بلکل وہ بھی نہیں کہ اپنی توجہ ساری موبائل پر چلی جائے آوائیٹ کیا جائے اس وقت بلکل اللہ کے استندر منہ بھی گو جائے انسان عبادت میں اللہ کے تصور میں جب ساری چیزیں ارکان ادا کر لیے پھر چین منٹ کے لیے دو چار منٹ کے لیے ویڈیو بنا لیے کوئی گھر والوں کو بھیج دی سین کر دی وہ ایک الگ چیز ہے چلو موبائل اتنا قومہ نہ یوز ہو رہا تو انسان کر لیں ماشاءاللہ حضرت آپ کی باتیں سن بھی رہیں مسکراب بھی رہیں حضرت میں چاہوں گا حاجی فاروق ایمن نورانی صاحب ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں کافی مرتبہ جا چکے ہیں حضرت آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے آوڈینز کو ناظرین کو اس حوالے سے حج کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے حج پہ تو ظاہری باتیں فرض ہیں اس پہ تو جانا چاہیں ماشاءاللہ وہاں کی جو ہے نا فرض زندگی میں ایک دفعہ تو کرنا ہی چاہیے بار بار اللہ تعالیٰ بولائے تو بار بار جانا چاہیے جس طرح کہا کے ویڈیو بنانا چاہیے ویڈیو انہیں کے فارق ٹائم پہ جو ہے نا کیوں تواف کے دوران تو آپ صرف اللہ کی رضا اللہ کے اس میں تواف کر رہے ہیں بلکل اللہ کا ذکر ہے دعا کرتے رہے ہیں عبادت کرتے رہے ہیں دعا وہ تو دعای ہے تواف کہیں تکرین محضر دعای ہے نا بلکل جیانا ہاں دعا مانگتے رہے ہیں تو وہاں کی کیفیت تو دوست بالکل مختلف ہی ہے آپ دعا کرتے رہے ہیں وہ آپ کو چانس ملا ہے بار بار ملے پر ملے بار بار ملے چانس نہیں ملتا نہیں مل سکتا ہے زندگی موت کا بھروسہ ہے ہی نہیں تو وہاں پر بھی مسئلہ جو ہے نا رونک کی رونک لگی ہوتی ہے وہاں پر بھی عبادت وہاں پر بھی اکثر آپ نے جو اس طرح کہا کہ سیلفی بناتے رہتے ہیں دیکھتے تو تھوڑا سا آدمی ذہن دوسری طرف چلے جاتا ہے دوسروں کو بھی خلل ہوتا ہے پھر آپ چلیں اس کے فارق ٹیم پر جو کرنا ہے جس نے حضرت نے کہا کہ بلکل فارق ہو جائیں آپ ارکان سے فارق ہو جائیں اس کے بعد جو کرنا ہے اور وہاں کی طلب وہاں کی تو بہت زیادہ ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا مجھے ان محرم میں دوبارہ چلے جائیں انشاءاللہ تو میں آپ سے بھی چاہوں گا کوئی آپ بھی پیغام دینا چاہے ہمارے مسلمان خواتین کو کہ ان کو کس طرح حج ادا کرنا چاہیے اور کیا ایسے عمال کرنے چاہیے کہ بس اللہ کی طرف لو لگ جائے اور بلاوہ آ جائے اس کے لئے تو دعا تو سب سے پہلے تو دعا ہی ہے انسان سب سے اللہ پاس سے دعا ہی کرے پھر تڑپ اور لگن ہوتی ہیں تو بلاوہ پھر اللہ پاس اس کے لحاظ سے کروائی دیتے ہیں تڑپ اور لگن کے لحاظ سے ایک دعا ہے ازان کے بعد پڑھنی ہوتی ہے ازان کی دعا کے بعد اللہ مرزقنا حج مبرورا وسائع مشکورا یہ ہے میرے اس پر میں پھائیں گے بارہ مرسید لے لیں گے مرسید غادر کو ممیوٹ کر رہا ہے نہیں وہ ازان کے لئے ازان کے لئے ازان کے لئے ازان کے لئے دوکٹر جمیل اٹھور صاحب کی آواز ہے اچھا ماشاءاللہ کول والوں کے سپونسر تھا ایتنے مرسید ڈائریک آپ جواب دیں گی ازان کے بعد جیسے دعا پڑھتے ہیں ہم ازان کا جواب دیتے ہیں اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سر صاحب نے یہ دعا بتائی تھی کہ تم لوگ یہ پڑھا کرو تو اس پر جلد ہی حاضری نصیب ہوگی اللہم مرزقنا حج مبرورا وسائع مشکورا وزمب مقفورا و تجارتن انتبور یا عالی و معافی صدور یا عزیز یا غفور یا رب العالمین سبحان اللہ تو یہ دعا بتائی تھی کہ اس کو پڑھتے را کرو تو ویسے بھی جب انسان جانا اگر نہ بھی ہو رہی ہو تب بھی اللہ کا دعا تو قبولیت ہوتا ہے اللہ پاک کو پتا ہے کہ کب بلاوا آنا ہے کب نہیں آنا کس کو کتنا دینا ہے اللہ پاک تو اصل ہماری کوشش اور ہماری تڑپ دیکھتے ہیں اسی پر ہمیں بہت زیادہ نواز دیتے ہوں گے لیکن یہ کہ خواتین ماشاءاللہ جو تڑپ رکھتے ہیں پر وہ پہنچ بھی جاتی ہیں ماشاءاللہ آپ سے بڑا ہوتا ہے کہ لگاؤ جتنا آپ کو لگاؤ ہوگا اس لئے اللہ پاک حاضری کے اسباب بنا دیں گے بلکل جی انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بار بار حاضر گئتا ہے جیسے کہ بلکل ہم سب کو مفتی صاحب جیسا کہ آپ سے دنیا مستفیض ہوتی ہے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا لاکھوں لوگ مستفیض ہوتے ہیں کتنے لوگ مجھے کال کر کر بتاتے ہیں جی حضرت نے جو وظیفہ بتایا تھا نا اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے تو میں چاہوں گا آج آپ تشریف لے ہی ہیں کوئی ہماری آڈینس کو کوئی ایسا پیارا سا وظیفہ بتا دیں کہ حاضریوں کا سلسلہ بھی رہیں اور گناہ بھی دھلتے رہیں اور ثواب کی طرف اور اچھی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کی بندہ توفیق کرتا رہے کوئی ایسا وظیفہ شاہد فرمائے جی ایک تو وہ طرف لگا ضروری ہے پھر ہمارے چچا حضرت الحاج امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا پھر وہیں دن ند المعلی میں آرام فرمائے وہیں گھرور تھا اور اللہ پاک نے ان کو آرام فرمائے تو جب وہ ہم لوگ چھوڑے دیں آئے تو ہم نے سے پوچھا کہ ہمیں بھی بھی وظیفہ بتائیں رحمان کے حاضری کا تو انہوں نے جو غالی مسئول فتح کے آخر آئیت ہیں یہ آیت جو ہے جو نے فرمایا تھا کہ تین سو ساٹھ مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کرو تو بہت جلد حاضری نصیب ہوگی تین سو ساٹھ مرتبہ تین سو ساٹھ بہت بہت لمبا تھا لیکن غالباً چالیس دن پڑھو یا اس طرح کی فرمایا تھا کہ لکے پڑھو یہ آیتیں جس میں رسول کریم صلاح سے مخاب کا ذکر ہے تو اگر واقع تھا اس کو تین سو ساٹھ مرتبہ لکے پڑھا جائے تو بہت جلد ازباب نصیب ہوتے ہیں تو وہی ہوا کہ اللہ نے بچپن میں مجھے بھی حاضری نصیب فرمایا اس کے واسے اللہ کو کئی دفعہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے بار 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 بلائے بار بار جانا نہ ہو لازٹ ٹیم رخواست ہے کرونا سے پہلے اٹھارہ تک بھی جانا رہا الحمدللہ تو اس وقت وظیفہ پڑھ لیا تھا تو اللہ نے فارم راستے کھول دیا تو یہ وظیفہ پہ دوسرا ہدایت کے لیے جو ہمارے وظیفہ ہیں تو اس کے اندر آسانی کے لیے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص بہترین چیز ہیں اس کو کسرہ سے بھی رکھے گا سارے معاملات آسان ہوگا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ حضرت آپ نے بہت خوبصورت وظیفہ اطا فرما دی اور بہت احسن انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی میں تمام اپنے معزز مہمانوں کا آپ کا بہت شکریہ آجی صاحب آپ کا بہت شکریہ امید کرتا ہوں آئندہ بھی آپ لوگ تشریف لائیں گے بہت یقین مانئے بہت خوبصورت ہمارا پرگرام ہو گیا آپ کے آنے سے بہت خوبصورتی پیدا ہو گئی اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اگلے سال ہم سب کو اسی طرح حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی وہاں بیٹھ کر حج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور وہاں بیٹھ کر ہمیں پرگرام کرنے کی اس طرح توفیق اطاف فرمائے جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں تو میں نیلسن والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے موزز مہمانوں کے لیے گفٹ ہیمپرز دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں شاہین جیولئرز کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں تو انشاءاللہ میں اپنے موزز مہمانوں تک یہ گفٹ ہیمپرز پہنچا رہا ہوں آپ سب سے گزارش دعا فرمائیے اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں دن دونی راچوں نے ترقیانا